سلام علیکم سیف سوڈی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیر لائنس پر آئی جی پنجاب انام غنی کے احکامات پر کرونا سے متاثرہ پولیس ملازبین کی ویل فیر کے لیے ایک دابات جاری ایڈیشنل آئی جی ویل فیر محمد فاروق مظہر نے کرونا سے متاثرہ دو سو چوہتر اہلکاروں کے لیے امدادی رکوم کے فنڈ زاری کر دیئے کرونا سے متاثرہ ہر پولیس اہلکار کو فیقس پچیس ہزار روپے دیے جا رہے ہیں صوبے کے تمام ازلا میں کرونا سے متاثرہ دو سو چوہتر اہلکاروں میں اٹھ سٹھ لاکھ پچاس ہزار روپے تقسیم کیا جائیں گے کرونا کے آغاز سے اب تک دو ہزار چار سو تیرہ افسران اور اہلکاروں کو چھے کروڑ تین لاکھ اور پچیس ہزار کے فنڈز جاری کیا جا چکے ہیں لہور پولیس کا سنگین وارداتوں میں ملوث اشتہاری مجرموں اور گینگز کے خلاف بھرپور کاروائیاں روان سال پانچ ماہ کے دوران لاہور پولیس نے سنگین وارداتوں میں ملوث چار ہزار چار سو چھتیس اشتہاری ملزمان کی گرفتار کیا ملزمان قتل، اقدام قتل، ڈکیٹی اور احزنی کے متعدد وارداتوں میں پولیس کو مطلب کوٹ محمدی لاہور سے پتنگ باز گرفتار کر لیا گیا ملزم کے قبضے سے درجنوں پتنگیں اور ڈور کی آٹھ چرخیاں برامت ڈورفنڈ سکوارڈ لاہور نے ون فائب کی طلاب پر کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کیا ملزم اشتہاری ملزمان کو گرفتار کرنے والی ٹیموں کے انچارجز کی بھی شمولیت ملزم میں اشتہاریوں سے مطالق دیئے گئے ٹارگٹ کے بارے میں پوچھ کچھ کی گئی بہتر کارکردگی پر ٹیم انچارجز کو شاباش دی اور تاریفی سرٹیفکیٹ کا اعلان کیا کہانہ پولیس لاہور کی کا روائی چھ منشیات فروش گرفتار گرفتار ملزمان سے ایک کلو چار سو گرام چرس اور چونتیس لٹر شراب برامت ملزمان کے خلاف مقدمہ درج گر کے مزید تحقیقات کے لیے انویسٹیکیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا ایس پی موڈل ٹون دوست محمد کی ایسے چھو کہانا اور ان کی ٹیم کو شاباش لیاقت آباد پولیس لاہور نے خاتون سمیت دو اشتہاری ملزم گرفتار کر لیے ملزمان فروڈ اور دھوکہ دہی کے مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھے ملزمان سے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا لیاقت آباد پولیس نے دس سالہ عثمان کو باحفاظت لواہی کین سے ملوا دیا بچہ اپنے گھر سے نکلا اور راستہ بھول گیا تھا بچے کے باحفاظت ملنے پر مامو نے پولیس کا شکریہ ادا کیا اور دعائیں دی انویسٹیکیشن پولیس فیکٹری ایریا لاہور کی کارروائی تین اشتہاری ملزمان گرفتار گرفتار ملزمان میں منظور صدام اور علی رضا شامل اشتہاری ملزم منظور نے اپنے برادر نسبتی کے ہمراہ سگے بھائی کو جائدات کے تنازع پر فائرنگ کر کے زخمے کر دیا تھا ملزمان کی فائرنگ سے زخمی امین شہزاد ایک ٹان سے ہمیشہ کے لیے معذور ہو گیا تھا انویسٹیکیشن فیکٹری ایریا کے سب انسپیکٹر سعید احمد کمبو نے اشتہاری ملزمان کو گرفتار کیا ڈی آئی جی انویسٹیکیشن اور شارک جمال خان کی طرف سے پولیس ٹیم کو شابار انویسٹیکیشن پولیس سٹی ڈویجن نے موبائل سنیچر گینگ گرفتار کر لیا وارداتوں میں ملوث دانی گینگ کے دو ملزمان گرفتار ملزمان سے تین لاکھ روپے سے زائد مالیت کے تلائی زیورات موبائل فانس، نقدی اور ناجاز اسلحہ برحمد انچارل انویسٹیکیشن بھاٹی گیٹ سجاد اہدر نے اپنے ٹیم کے ہمراہ ملزمان کی گرفتار کیا ڈی آئی جی انویسٹیکیشن کی طرف سے ملزمان کی گرفتاری پر پولیس ٹیم کو شابار یہ تھی اب تکی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزیٹ کیچئے ہماری ویب سائر www.psea.tv موسیقی